افغانستان میں ریلیف ورک کے لیے ایک سو پچاس ہیلیکاپٹر پاکستان کے پاس ایک بھی نہیں تیار فصلے تباہ حامد میر نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا تفصیلات آپ کو بھی بتا رہے ہیں اس ویڈیو میں میزبان حامد میر نے کہا کہ سیلابی ریلو سے تباہی کے شکار سواد کے علاقے مینگورا کا آنکھوں دیکھا حال بتایا کہ دریا کے بہاؤ کی وجہ سے تیار فصلے بھی تباہ ہو گئی ہیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کھمبے گرنے کی وجہ سے بجلی کی فراہمی کا ہے افغانستان ہم سے کمزور ملک ہے لیکن وہاں سیلاب آیا تو ایک سو پچاس ہیلیکاپٹر ایک وقت میں ریلیف ورک کر رہے تھے پاکستان کے پاس ایک ہیلیکاپٹر بھی نہیں جو فسے ہوئے لوگوں کو نکالے سواد کے علاقے مینگورا میں سیلاب کے باعث ہوتل اور مکانات گر چکے ہیں مینگورا میں سڑک پر شگاف پڑ چکا ہے اس سے سڑک ٹوٹ سکتی ہے جس سے مینگورا کا باقی علاقوں سے رابطہ منقطع ہو جائے گا ایک پولیس افسر نے بتایا کہ سیلاب کے بعد سے تین دن ہو گئے لوگوں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں وفاقے اور صوبائی دارے یہاں کام کر رہے ہیں دفعہ 144 نافذ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد ایک شخص بھی دریا کے کنارے نہیں ہوگا مقامی تحصیل چیئیمن سعید خان نے بتایا کہ کل مینگورا میں سانہے کا دن تھا پانی کا دباؤ بہت زیادہ تھا دریا کے بہاؤ کی وجہ سے تیار فصلے بھی تباہ ہو چکی ہیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کھمبے گرنے کی وجہ سے بجلی کی فراہمی کا ہے وفاقی حکومت اور وابڈا نے اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا مینگورا میں شہریوں نے بتایا کہ سیلابی ریلے میں گاڑیاں تنکوں کی طرح بہ گئی تھی رہائشی مکانوں میں پانی گھسنے سے سارا سامان تباہ ہو گیا ہماری گودام میں پڑی چالیس لاکھ سمنٹ بھی خراب ہو گئی سیلابی ریلے میں بارہ بارہ فوٹ پانی جمع ہو گیا سیلابی ریلے آنے کی اطلاع تھی لیکن اس قدر پانی آنے کی توقع نہیں تھی کالام میں تباہ شدہ ہٹلوں کا سامان پانی میں بہ کر ان علاقوں میں آ رہا ہے آج جہاں پانی بہ رہا ہے یہاں عمران خان کے بلینٹری سنامی منصوبے کے تحت درق لگائے گئے تھے افغانستان ہم سے کمزور ہے لیکن وہاں سیلاب آیا تو ایک سو پچاس ہیلیکاپٹر ایک وقت میں ریلیف ورک کر رہے تھے پاکستان کے پاس ایک ہیلیکاپٹر بھی نہیں جو پھسے ہوئے لوگوں کو رکالے کچھ لوگ مجبوری کے عالم میں دریائے سوات کے تندو تیز سیلابی ریلوں میں گھس کر لکڑیاں نکالتے بھی نظر آ رہے ہیں حکومتی اہلکار مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر بجلی کے گرے ہوئے کھمبوں کی مرمت کر کے بجلی بحال کرنے کی کوشش میں مصروف نظر آئے ہیں اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیچ